اسلام آباد کے انزمام نے چار کنال رکبے پر پرندوں اور جانوروں کے لیے ڈیرہ بنا دیا اس ڈیرے پر کون سے عالی نسل کے جانور اور پرندے موجود ہیں اور انزمام کے پاس کتنی مالیت کے جانور اور پرندے موجود ہیں جانئے اس ویڈیو میں زمام صاحب یہ بتائیں یہ کب شروع کیا ہے اور پہلے پرندے آپ نے کون سا خریدے تھے کون سا پیار آپ نے خریدہ تھا بچپن میں تو جہاں تک مجھے یاد ہے نا میں بزار امی کے ساتھ جائے کرتا تھا تو ضد کر کے یہ جو سبز ہوتا ہوتا ہے گرین رنگ نیک جس کو کہتے ہیں کاتھا یہ ہم لاتے تھے لیکن اس وقت یہ بچے ہوتے تھے نا ہم بچے لاتے تھے یہ پلتے نہیں تھے ایک دو دن کے بعد یہ مر جاتے تھے پھر اس کے بعد فرس جو میں نے اپنا پیر خریدہ تھا وہ بجیز کا ہی پیار تھا جو اسٹریلین کہتے ہیں پھر انہوں نے بچے دیئے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر میں نے فنچیز خریدی ڈائمنڈ ڈو خریدی پھر لوب برٹ کوکٹیل رنگ نیک پھر تو آہستہ آہستہ کر کے نا سارے پرندے اسی طرح خریدتے ہیں پیسے کماتے ہیں لیکن آپ کے پرندوں کی اور جانوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اب سیل نہیں کرتے یہ کیا خاص ہو جا ہے میرے بچوں کی طرح ہے اب بچوں کو کوئی سیل نہیں کرتا میں ایک پرندہ بھی کسی کو ایسے کسی رشدار وغیرہ کوئی زبردستی لے جائے نا کہیں کہ دن تک اس کے لیے پریشان رہتا ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جیب سے ان کو بہر سے پرندہ لاؤ کے خرید کے دے دیتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں گھر والا پرندہ کسی کو نہ دوں جو آپ کے پاس پرندے ہیں کون کون سے ہیں جو نایاب نسل کے ہیں اور جن کو آپ بڑے شوک سے پا رہے ہیں میرے پاس افریکن گری ہے رنگ نیک میں فیلال گرین ہے لیکن آگے بڑھانے کا ارادہ ہے اس میں ییلو وائٹ اور بلو جو ہیں یہ نارمل ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ لانے ہیں جو سامنے آپ کو کیجز نظر آ رہے ہیں یہ سارے میں نے انہی سے اس کے لئے لوری وغیرہ ہو گئی ایمازون ہو گیا مکاو کاکٹو بہت جلد انشاءاللہ میرا اراد ہے وہ لانے کا ابھی میرے پاس تو راہ بھی پڑا ہوا ہے اور یہ تقریباً ٹیم زیادہ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ میں ٹیم بڑھنا ہوں اگر کرتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بریڈ کے لیے نہیں اس پرس کے لیے نہیں رکھے میں بس ایسے شوک کے لیے وہ بولتے ہوئے یہاں پر اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے بس میں جتنے بھی پیر لانے کی کوشش کرتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ وہ ٹیم ہو ڈیلی کا کتنے پیسے آپ ایکسپنس کرتے ہیں کتنے کا کھاتے پیتے ہیں یہ نارمل یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو میں تقریباً ایک لاکھ روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے مہینے کا اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں اگر آپ اور زیادہ ان کو اچھی چیزیں دیں لیکن جتنی اچھی بھی ہو سکتے ہیں میں دے رہا ہوں ان کو جیسے اپنے لیے چیز ہوتی ہے نا بندہ سیلیکٹ کرتا ہے ویسی میں ان کو بھی کھلا رہا ہوں اچھی چیز ہے تو اس حساب سے تقریباً اتنے پرندوں پر ابھی ایک لاکھ روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ بتائیں جو لوگ جانوروں کا شوک رکھتے ہیں یا پرندوں کا تو ان کو کیا کیا بیسک چیزیں ہونی چاہیے جیسے وہ اپنا شوک پال سکیں شوک کے لیے سب سے پہلے اتنا تجربہ ہو کہ آپ کا پرندہ بیمار ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے اگر آپ کا پرندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ سارا آپ کے پاس نقصان ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اگر وہ بیمار ہوتے ہیں آپ اس کی ٹریٹمنٹ اچھے سے کر لیتے ہیں تو اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ اس سے بریڈ بھی لے سکتے ہیں آپ کو دوسرا طریقہ جو بریڈ گانا چاہیے کہ آپ اس سے کیسے بریڈ لیں گے کس موسم میں اس کو کیا چیز دینی ہے اور کس موسم میں اس کو کیسے رکھنا ہے یہ دو چیزیں بیسک ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے پروفٹ والا کام ہے اگر آپ کر سکیں تو عزبان صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ جو اپنے آپ کی یہ پرندے ہیں آپ سیل نہیں کرتے تو ایک لاکھ سے زیادہ کا آپ کا بہانہ خرچہ بھی ہے کیسے منیج کرتے ہیں سب کچھ آپ یہ ایک تو میرا اپنا بزنس ہے وہاں سے بھی میں اللہ کا شکر ہے اور دوسرا یہ کہ میں انہی پرندوں سے ہی ہر بندے کا اپنا ایک ذریعہ ہوتا ہے میں یوٹیوب ان کی ذریعہ سے چلا رہا ہوں وہ لوگ دیکھتے ہیں مجھے وہاں سے انکم آ جاتی ہے تو وہی وہ میں ان کے اوپر لگا دیتا ہوں یوٹیوب پر آپ کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو لوگ اتنا دیکھتے ہیں اور آپ ارن بھی کر رہے ہیں پیٹس بلوگر جیسے ایک نارمال بلوگنگ ہوتی ہے لوگ فوڈ بلوگنگ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں اسی طرح سے میں یہاں پر رہ کر پیٹس بلوگنگ کرتا ہوں پرندے وغیرہ دیکھاتا ہوں کوئی بیمار ہو گیا اس کا ٹیٹمنٹ بتا دیا اور اسی طرح سے مطلب میرے ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کا بھی نہ شوک پورا ہو رہا ہے جیسے ان کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے اپنے پرندے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں بڑے شوک سے جیسے میں نے رکھے ہوئے ویسے وہ ان کا بھی شوک بلکل پورا ہو رہا ہے اتنی اچھے طریقے سے آپ سب کچھ مینیج کر رہے ہیں خوبصورتی صفائی کتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور کیسے سب کچھ مینیج کر رہے ہیں بس میں خود دی ہوں اور ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے علی نام ہے اس کا ویڈیوز میں میری آتا رہت ہے ہم دو ہی ہیں ٹوٹل اور تیزرے ہمارے مالی بھائی ہیں جو کہ یہ لون وغیرہ کنہوں نے سنبھالا ہوا ہے کھول پودے وغیرہ باقی پرندے جو ہیں وہ میں اور وہ جو چھوٹے ہم دونوں مل کے خود ہی کرتے ہیں صبح سے ہمیں شام ہو جاتی ہے اکثر رات بھی ہو جاتی ہے بس پتہ نہیں چلتا بچوں کی طرح ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں مطلب یہ دیکھ لیں ابھی آپ کے پاس آگئے کہاں سے کوئی آ جائے کب کوئی پتہ نہیں چلتا ایک ادھر لڑائی کر رہا ہوگا ایک ادھر بھاگ رہا ہوگا اس کو پگڑ کے ان کو منیج کرنا یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہیں آپ ان کو منیج کر رہے ہیں انزوام صاحب چار کنال کا آپ نے سارا گھر پرندوں کے زیرے قبضہ کر رکھا ہے گھر والیڈی منہ کرتے کہ یہ اتنا ہے مہنگی جگہ اور آپ نے اسلامباد کے ایلیٹ کلاس ہیریہ میں سب کچھ پرندوں کے زیرے قبضہ کر رکھا ہے شروع شروع میں ہوا تھا ایسے لیکن بعد میں پھر شروع شروع میں تو گھر والوں نے یہ بولا کہ یہ کر کیا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس نے یہاں کیا بنا لی ہے یہاں کیا ہر دن میرا پچھلے دو تین سالوں سے ایسے ڈیلی کوئی نہ کوئی پروجیکٹ گھر میں کھلا رہتا ہے کبھی مستری آگے کبھی مزدور آگے تو گھر والے ایک سر پوچھتے ہیں کہ یار اب کیا کرنے لگو پہلے تھا غصہ کرتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ اب ان کو بھی یہ جگہ اچھی لگنے لگی ہے شام کے وقت گھر والے آتے ہیں باہر بیٹھتے ہیں تھوڑا سا انجوئے ہو جاتے ہیں لوگ پارکوں وغیرہ میں جاتے ہیں ہم یہی پر سارا کچھنا ہمارا ہے تو اب ان جوئے گھر میں ہی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا نا آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہے ہیں یعنی کہ کچھ نہیں کہہ رہے ناظرین انزمام صاحب ہیں یہ پرندوں کی وی لاؤگنگ بھی کرتے ہیں پرندوں کے اوپر پیٹس وی لاؤگر ہیں اور بہت سے انہوں نے یہاں پرندے بھی اور جانوال بھی پار رکھے ہیں اپنے چار کنال کے گھر پہ انہوں نے یہ اپنا پرندوں کا ایک ڈھیرہ بنایا ہوا ہے اپنے میز بان بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان